مہان ہستی بن جاتا ہے ہاتھ ہی نہیں ہستی ٹون ٹون جی ہستی آہو 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 کشاندیر کشاندیر آپ کا استقبال ہے عدبی کاؤکٹیل پروگرام میں یہ آنے کے لئے بہت بہت شکریہ بہت بہت دھنیواد یہ خاص تخت تاؤو صاحب کے لئے کیا بات ہے کیا مزے دار چال ہے آپ جی یہ مزے دار وزن آپ کا یہاں بیٹھیں آپ آرام سے میں ہاتھ فوڑ دوں صوفہ ٹوٹے گا تولی ایک سگند ایک سگند نہیں نہیں پوری امید ہے کہ نہیں تمہارا وزن نہیں کتنا ہے بابو دل کا وزن تو بڑھتا جا رہا ہے آپ کو دکھئے آہا کتنا آرام بندہ کیا بات ہے یہ ڈنڈا جو ہے یہ ڈنڈا کیا ہوا؟ مجھے ایک دفعہ ایک لڑکے نے چھڑا تھا سب سے میں نے یہ ڈنڈا پکڑنا شروع کر دیا اور اس لڑکے کو کیا ہوا؟ لڑکا تو وہاں چھوڑ کے بھاگ گیا کیونکہ ہر لڑکی کو کوئی نہ کوئی چھوڑ ہاتھ میں آپ نے تو کچھ نہیں کیا آپ نے تو بڑی ہیلک کیا ہاتھ پکڑ کے گھسیت کے گیاں بیٹھا دیئے کس نے کس کا ہاتھ پکڑا آپ نے تو میرا ہاتھ بھاگیا وہ ہاتھ میں آگیا تو کوئی چھوڑتا ہے اسے آج کا موضوع ہے پھول جو کسی زمانے میں آپ بھی ہوا نہیں نہیں کسی زمانے میں آپ آج بھی پھول ہیں کہہ کا پھولوں خوبی کا ایسا بول رہا ہے وہ تو کوئی جھٹ پڑ سنے گا کہ گو بھی کا پھول ہے تو اٹھا کے لے جا کے بھاجی بنا دیں گے میری چمیلی بولو گلاب بولو اور ہزاروں پھولوں کے نامے جن کا رنگ ایکی ہے آپ سے یہ بتائیے آج آپ الٹا ہوں مجھ سے پوچھ رہیں بھی آپ کی شادی ہو گئی کیوں اسے پوچھنے میں سب ہاتھ میں ڈنڈا ہے تو اس طرح کی نہیں کہ یہ ڈنڈے کو بھول جائیے ہم کو دیکھو نا شادی ہو گئی ہو گئی پھر آگے پوچھے نا اب آگے کیا ٹھنگا پوچھو مان نہ مان لو جی میں نے سوچا تھا شادی نہیں ہوئی تو کچھ لائن چلائیں گے تو میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ کی شادی ہوئی کی نہیں میں نے آپ سے تھوڑی پوچھا میری تو عمری ابھی سولہ سال کے میں کہاں سے شادی کروں اچھا لڑکا ملے گا کریں گے ویسے دلیب صاحب نے آفر بھیجی تھی مجھے میں نے بولا ابھی نہیں میری عمر چھوٹی ہے اور آپ بھی تو کچھ سنائیے اپنے زمانے کی بات اپنے زمانے کی بات یہ آپ اردو اتنی اچھی کیسے بولتے ہیں مجھے بتائیں گے کسی نے نہیں پوچھا ہوگا آستخواب سے یہ آپ نے بلکل صحیح پوچھا اردو تھوڑی بہت میں اس لیے بولیتا ہوں کیونکہ بچپن میں یعنی کہ کئی سال پہلے جو زبان چلتی تھی وہ تھی ہندوستانی نہ شد ہندی اور نہ ہی خالص اردو تو 75% اردو تھی اور 25% ہندی اور کچھ انگریزی کے شفت بھی آجاتے تھے یعنی کچھ تھے ہاں ہاں تو آپ انگریز نہیں ہیں میں انگریز اسے صاحب سے نہیں ہوں میرے دادا جی مرہوم امریکہ سے آئے تھے دادا جی کے ساتھ میرے والد صاحب کی تیدائش سیال کوٹ کی ہے پنجاب میں پنجاب اور اس لیے جو آپ نے سوال کیا تو شروع میں کہ مجھے کیوں اردو میں اتنی جسپی ہے کارن یہ ہے ہاں بہت اچھی اردو بولتے ہیں آپ آپ کو تو اصل میں شائری کرنی چاہیے اب کیا ہے نہیں مگر کہتے ہیں غالب صاحب نے شیر لکھا ہے میں تو کچھ نہیں بول سکتی کیونکہ ان پڑھوں کہ دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے کیا بات ہے اور کچھ سنائیے میں تو ایک نا چیز ہوں آپ دیکھیں لوگوں سے پوچھتے ہیں بر ایک گانہ ہے کہ غزل ہے میں نہیں کہہ سکتا لیکن بہت پیاری سی ایک لائن ہے کیا ہے کہ وہ یہ ہے کہ وہ گلیاں ابھی تک حسین اور جوان ہیں وہ گلیاں ابھی تک آپ ساتھ دیجے نا وہ گلیاں ابھی تک حسین اور جوان ہیں جوان ہے محبت محبت اے ہاں ہاں ہم نے اپنی جوانی لٹا دی آرے آپ نے لٹائی ہوگی ہماری جوانی کو ہمارے پاس ہے جوانی لٹا دی کیا بات ہے یہ کیا سو جی ہم کو جوانی لٹا دی ہم دنوں اگر سڑک پہ چلیں پیالا لے کے تو بہت سارے ماشاءاللہ پیسے کما سکتے آپ اپنی لائن میں گاؤں اے میں اپنی لائن میں گاؤں میں ویسٹرن لائن میں اور آپ سنٹر لائن میرے سیدانا بگین میرے بابو ایک سوکر نور ڈالتے پکر نہیں بے کی اب میں نے اتنا پبلک کو بور کیا یہ اس طرح کے نہیں بورٹ ہوڑی کیا آپ نے اب پیس آپ کی سوریلی آواز میں اور انکامہ ہو جائے میری کھلی آواز میں میرے ایک گانا ہے منوشا صاحب کے بہت سارے گانا ہی میرے پاس کہاں نہیں جائے کہاں نہیں جائے کہاں نہیں جائے کہاں جی آڈولے کہاں نہیں جائے یہ گانا ہے بس؟ انوکیا دکھا میں بھوٹ پاپا اچھا دوسرے ناٹا کا گانا بہت چلا میرا دلوالے دلوالے جل جل کر ہی مر جانا تم پریتنا کر پچتانا تم پریتنا کر پچتانا دلوالے دلوالے سانس پر سے عمر کے حساب سے اب تو بولنا ہی پڑے گا بہت کم پڑتا ہے گاتے رہو پریکٹیس کرتے رہو لیکن آپ کو معلوم ہے میری عمر کتنی ہے آپ پہلے مہا پھروش ہیں جنہوں نے میری عمر نہیں پوچھی در کے مارے مطلب در کے مارے مطلب شرم کے مارے اب تو پتا نہیں پڑے گی پیارے آپ نے خود کہا کہ آپ 16-17 سال کی ہیں 75 years old i am young lady 75 یعنی کہ ہندی اٹھوں میں پچتتر یس لیکن اگر ابھی بھی گانا گانا چاہیں ہمارے دیکھو منہ دے صاحب کتنا اچھا گاتے ہیں جی بالکل ٹھیک ہے اور بھی کتنے کلاکار ہیں عمر والے پر زمانہ ہمارا پیچھے رہ گیا ان کا آگے آ رہا ہے جو نئے کلاکار ہیں جیسے آپ کومیڈی میں پوچھنا چاہیں کہ آج کل کی کومیڈی کیسی ہے آج کل اتنے جو کلاکار ہمارے کومیڈی کر رہے ہیں جو بھی ہیں ٹی وی پر دیکھ لو پکچروں میں دیکھ لو تو یہ ان کا زمانہ ہے یہ ان کا ایک شاندار زمانہ ہے اس سے پہلے ہمارا زمانہ بھی ایسے ہی تھا تو زمانہ ہر ایک کا ساتھ تھوڑی دیتا ہے آج یہ ہیں کل وہ ہیں پرسونگوں ایسے چلتا ہے دوستو یہ رہی ایک بہت پیاری سی ملاقات امہ دیوی عرف تنٹن جی کے ساتھ اور ان کی مہربانی ہے کہ گانوں کے کچھ ایسے پیارے پیارے ٹکڑے سنائیں کہ بس دل پھول پھول ہو گیا پھول پھول ہو گیا یہ ہم سے بھول ہو گئی نہیں نہیں بھول کیسے ہوگی آپ نے تو اتنی خدمت اتنی سیوہ کی ہے سب بھاشا کے لوگوں کی جتنا ہم کو آتا ہے اتنی ہم کر رہے ہیں اگر آگے یہ سب ہمارا ساتھ دیں گے کچھ تو دیں ہم تو انہی کو دے رہے ہیں ابھی تک سب کو یہ بھی ہمارا ساتھ دیں گے تو ہم آگے اور بڑھیں گے جیسے ہمارے نئے کلاکار بڑھنا ہے ہم بھی ساتھ ساتھ بڑھیں گے ابھی چلیں 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 کس سے پوچھوں چلیں آپ مجھے سے پوچھیں نا اچھا میں نے سوچے کچھ اور بھی ہے اچھا دوستو بہت 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 شکریہ بہت بہت شکریہ اور اس سے پہلے کہ آپ مجھے ڈنڈا ماریں میں آپ کو ذرا یہ یہ چھڑو کیوں ارے بدن زیادہ ہے ایک دو ارے بھائی ایک دو چھڑو بھائی چھوڑ دو میرا آن ٹھیک ہے تم تو دل دیگری بار کھیشتے ہی رہو گی بس اب ایک اس کیمرے کی طرف لک یہ مسکرہات کے ساتھ یہ م blanc چھوڑو زیادہ سب یک مبین چھڑو زیادہ